دوستو آج ہم بات کریں گے آپ سے دنیا کے سب سے بڑے جنگلوں کے بارے میں دوستو اب جب دنیا سے لگتار پیڑوں کی سنخیہ کم ہوتی جا رہی ہے ایسے ابھی بھی کئی جنگل ہیں جنہوں نے اپنے پاؤں جمع کر انسانوں کا سامنا کیا ہے اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک جنگلوں کے بارے میں وہ جنگل جو کروڑوں سال سے یہاں پر موجود ہے وہ جنگل جو گھر ہے ہنکھار آدم کھوڑ جانوروں کا تو چلیے دل کو تھام کر ویڈیو شروع کرتے ہیں دکشڑ امریکہ میں پھیلے اس جنگل کو اگر دنیا کا سب سے ٹھنڈا جنگل کہیں تو غلط نہیں ہوگا یہ جنگل 192 ورگ کلومیٹر میں پھیلہ ہوا ہے دوستو یہ جنگل ایمیجون کے جنگلوں سے کچھ ہی دوری پر ہے لیکن اس کا موسم علاق ہونے کے قارن یہ ایمیجون کے جنگل کا حصہ نہیں ہے اس جنگل میں سولہ سو سے بھی جیدہ پکچھی اور ادھر اینیملز کی سپیسیز رہتی ہیں یہاں پر سال بھر لگاتار بارس ہوتی رہتی ہے جس کاریڑ یہ جنگل جلیے کیڑوں سے بھارا رہتا ہے نمبر نائن کنا بالو نیشنل پارک ایسیا ملیشیا میں بنا کنا بالو نیشنل پارک یونیس کو دوارا ہریٹیج سائٹ گھوشت کر دیا گیا ہے دوستو یہ جنگل ساس و چوانوار کلومیٹر میں پھیلہ ہوا ہے پہاڑوں سے گھیرا ہوا یہ جنگل ڈیزنی کے کسی سیٹ جیسا نجر آتا ہے دوستو یہ پارک ہمیسا ٹیوریسٹ سے بھرا رہتا ہے جس کاریڑ یہاں پر رہنے والے جانوروں کی سپیسیز دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے لیکن وہ جانور جو خوکھار اور آدم خور ہیں وہ سبھی ابھی تک صحیح سلامت ہیں دن کے دوران یہ جنگل جتنا خوبصورت لگتا ہے رات میں اتنا ہی ڈرابنہ نجر آتا ہے نمبر ایٹ ڈین ٹری فورسٹ آسٹیلیا ڈین ٹری رین فورسٹ دنیا کے سب سے خطناک پودھوں کا گھر ہے یہ جنگل بارہ سو سے بھی زیادہ ور کلومیٹر کے دائرے میں پھیلہ ہوا ہے دوستو یہ جنگل کافی خوبصورت ہے اس کارن یہ کسی فلم کے سیٹ جیسا نجر آتا ہے یہ جنگل دس ہزار سے بھی زیادہ سپیسیز کا گھر ہے اس جنگل نے آسٹیلیا کا ایک بڑا حصہ گھیرا ہوا ہے اس جنگل میں سبھی سپیسیز کی تیدلیاں چمگادر اور ہزاروں کیڑے رہتے ہیں اس کی پپولارٹی دیکھتے ہوئے پشٹیلیا سرکار نے اس جنگل میں گھومنے کے لیے ٹکٹ چارج کر دیا ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں یہ دنیا کا سب سے پرانا جنگل ہے اس کی عمر ایک سو پینسٹر ملین سال سے بھی پرانی ہے یہ کئی صدیوں سے اپنے وجود میں ہے یہ ڈر اور رومانچ کا ایک حصہ ہے نمبر سیون ٹروپیکل رین فورسٹ آب اینکروانگ بننا ایسیا دکھچڑ چین میں فیلا یہ ٹروپیکل جنگل چائنہ اور دنیا کے سب سے مہتپور جنگلوں میں سے ایک ہے دوستو ٹروپیکل جنگل کی لمبائی کل چوبیس تو دو ور کلومیٹر میں ہے اور یہ چائنہ کے ایک بڑے حصے میں فیلا ہوا ہے ٹروپیکل جنگل میں پہنتیس سو سے بھی جیادہ پرکار کے پیٹ پودھے اور جانور پائے جاتے ہیں جس کارنڈ سے یہ جنگل سائنس کے پوائنٹ سے بھی کافی جیادہ جروری ہو جاتا ہے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کی دکھچڑ ایسیا کے چائو سنتولن میں ٹروپیکل رین فورسٹ کا پچاس پرتیشے سے بھی جیادہ یکدان ہے نمبر سکس سندربن ایسیا دوستو سندربن کی لمبائی کل دس ہزار ور کے کلومیٹر سے بھی جاتا ہے یہ پورے بانگلہ دیش کو ڈھک دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھارت کے بھی کچھ حصے میں پھیلا ہوا ہے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کی ایونیس کو نے اسے ورلڈ ہریٹیج سائٹ میں گھوشت کیا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹائگر ریجرب ہے اور سفید رنگ کا باغ کیول سندربن میں ہی پایا جاتا ہے گنگا برمپوتری ڈیلٹا ہونے کی کارنڈ سندربن کافی جیادہ ڈارابنا اور خوبصورت مانا جاتا ہے اٹھ جگہوں میں سے ایک ہے نمبر 5 ٹونگاس نورتھ امریکہ دوستو نورتھ امریکہ کا سب سے بڑے جنگل ٹونگاس ہے یہ جنگل 68000 کلومیٹر کے ایریا سے بھی جیادہ میں پھیلا ہوا ہے یعنی کہ اس کا پورا ایریا سری لنگا کے پوری ایریا سے بھی جیادہ ہے دوستو یہ نورتھ امریکہ کے علاسکہ چھیتر میں پھیلا ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ علاسکہ میں سونے کی کئی کھانے موجود ہیں ٹیوریسٹ ویجٹ کے معاملے میں یہ جنگل دنیا کے سب سے جیادہ دیکھیں جانے والے جنگلوں میں سے ایک ہے ہر سال اسے دیکھنے ایک کروڑ سے بھی جیادہ لوگ آتے ہیں دوستو یہ جنگل جانوروں اور پکچھوں کے ساتھ ہی آدیواسی انسانوں کا بھی گھر ہے یہاں پر 75000 سے بھی جیادہ لوگ 32 الگ الگ آدیواسی سمودائے میں رہتے ہیں ان آدیواسیوں کا پیناوا ہم لوگوں سے بلکول الگ ہوتا ہے نمبر 4 ویلڈیوین ٹیمپریٹسٹ رین فوریسٹ ساؤت امریکہ 248000 ورگ کلومیٹر کے ایڈیا میں پھیلا یہ جنگل یہ سائج میں یونیٹیڈ کینگڈم سے بھی جاتا ہے دوستو یہ دکچڑ امریکہ کی کچھ دیسوں میں پھیلا ہوا جنگل ہے مخطور پر یہ چلی اور ارجنٹینہ کا حصہ ہے دوستو یہ ایک رین فوریسٹ ہے جس کارن یہاں پر لگتار باریس ہوتی رہتی ہے اس جنگل میں 122 سے بھی زیادہ ترے کے پودھے پائی جاتے ہیں لگتار باریسٹ کے کارن یہاں پر پیڑ کافی زیادہ گھنے ہوتے ہیں اتنے گھنے کی سورج کی روشنی بھی جمین تک نہیں پہنچ پاتی ہے دوستو یہاں پر کئی ایسے جانور پائی جاتے ہیں جن کی پریجادی ویلوپت ہونے والی ہے نمبر تھری کونگو رین فوریسٹ افریقہ 20,23,428 ورک کلومیٹر میں پھیلائیے جنگل آکار میں علاسکہ اور دکشیڈ افریقہ سے بھی زیادہ بڑا ہے دوستو کونگو میں 10,000 سے بھی زیادہ اسپیسیز کے پیڑ پودھے پائی جاتے ہیں جو کی دنیا کے کسی بھی جنگل سے زیادہ ہے دوستو کونگو رین فوریسٹ میں لگتار باریس ہوتی ہے جس کارن کونگو جنگل سے ہو کر بہنے والی نے دی جس میں کل 500 سے بھی زیادہ ورائیٹی کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں کونگو جنگل آکار میں جتنا وشال ہے اتنا ہی ڈراؤونا بھی ہے یہاں پر موجود پیرانہ مچھلیاں کسی بھی انسان کو منٹوں میں ختم کر سکتی ہے کونگو میں ایسے جانواروں کی بھرمار ہے کونگو جنگلوں میں ایک ہزار سے بھی زیادہ پکچی اور 500 سے بھی زیادہ ترے کے استندھاری جیو رہتے ہیں نمبر 2 دا ایمیجون رین فورش ساؤتھ امریکہ 70 لاکھ ور کلومیٹر میں پھیلا یہ ایمیجون کے جنگل پوری دنیا میں جنگلوں کا راجہ مانا جاتا ہے دوستو یہ ایک ساتھ پیرو براجیل کولمبیا بولیویا ایکواڈور سورینام گویانا اور وینجوالا جیسے دیش میں پھیلا ہوا ہے اس جنگل میں کئی جھرنے موجود ہیں ایمیجون جنگل کروڑوں پکچیوں اور جانوروں کا گھر ہے دوستو یہ دنیا کا سب سے بڑا رین فورشت ہے جس کارڑ یہاں پر سال میں لگتار باریس ہوتی رہتی ہے ایمیجون کے جنگل جہاں جانوروں کے لیے سورگ ہے وہیں یہ انسانوں کے لیے کسی بوری سپنے سے کم نہیں ہے دوستو یہاں پر کئی ایسے جانور پائی جاتے ہیں جو انسانوں کو کچھا چبا جانے میں دم رکھتے ہیں اور ایسی ایسی ٹیکنیک سے مارتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کی ان کے اوپر حملہ ہو چکا ہے ایمیجون کے جنگلوں میں ایمیجون ندی بھی موجود ہے دوستو ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ایمیجون ندی میں اینکونڈا بھی رہتا ہے ایمیجون ایک بھیانک جنگل ہے ایمیجون کو ایک بھیانک جنگل مانا جاتا ہے لیکن ایمیجون کے جنگل میں آدیواسیوں کی پرجاتیوں کو بھی دیکھا گیا ہے جو ایمیجون کے جنگل کے اندر والے حصے میں رہتے ہیں وہ آدیواسی کسی جانور سے کم نہیں ہوتے ہیں وہ ہوتے تو انسان ہیں لیکن ان کی عادتیں ایک خکھار جانور جیسی ہوتی ہیں اگر وہ کسی بہاری انسان کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ ترنت ان کی بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بہاری انسان کو بلکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اور یہ آدیواسی ایمیجون کے جنگل میں بینہ کپڑوں کے رہتے ہیں کیونکہ ابھی تک وہ اس پرکار تک وکثت نہیں ہوئے ہیں کہ وہ اپنے لئے کپڑے بنا سکیں دراصل وہ جانوروں کے خال کو اڑھنا پسند کرتے ہیں ہمارے لسٹ میں نمبر ون پر ہے دوستو تائیگا ایک کروڑ بیس لاکھ سے بھی جیدہ ورگ کلومیٹر میں فیلا ہوا جنگل ہے تائیگا ایسیا میں روس کینیڈا اور ایروپ کے نورث امریکہ تک فیلا ہوا ہے اور تو اور دوستو یہ جنگل ایٹلانٹک مہاساکر میں بھی موجود ہے دوستو اگر اس جنگل کا ٹوٹل یہاں کا ٹیمپریچر آسانی سے انسانوں کی جان لے سکتا ہے اس لیے یہاں پر کچھ ہی جانور سروائیب کر پاتے ہیں دوستو تائیگا کا موسم اتنا زیادہ کروشیل ہوتا ہے کہ اس لیے یہاں پر دو سے تین طرح کے پیڑ ہی پائے جاتے ہیں دوستو یہ تھے کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دینا اور دوستو جانے سے بیلے لائک کا بٹن تو ضرور ہی دبا دینا میں آپ کو ملتا ہوں اگلی وڈیو میں